اور اب تبلیغی جماعت کے اوپر انہوں نے پابندی لگائی اس حوالے سے میں ایک تھوڑی سی کلیریفکیشن آپ کو دے دوں تبلیغی جماعت پہ یہ پابندی جو لگی ہے یہ کوئی آج کی پابندی نہیں ہے نائنٹین ایٹیز میں آٹھ سے چالیس سال پہلے ہی تبلیغی جماعت پہ بقاعدہ طور پہ سعودی عرب میں پابندی ہے اس وقت جو مفتی عاظم سعودیہ تھے انہوں نے بقاعدہ ریٹن میں فتوہ دیا تھا کہ ان کی کتاب میں جو تعلیمات ہیں وہ قرآن و سنت کے منافی ہیں وہ تو بالکل ٹھیک ہے اس میں کئی چیزیں ہیں ہماری بھی ریزرویشن ہے اس کو میں تھوڑا بھو ڈسکس بھی شاید کر دوں اینڈ وے وہ الگ بات ان زمانوں میں دیوبند علماء کا لکھا ہوا قرآن کا ترجمہ اور تفسیر دی جاتی تھی محبود الحسن دیوبندی صاحب کی لیکن جب پاکستان سے اہل حدیث علماء نے اس کی کچھ غلطیاں ہائی لائٹ کی تو انہوں نے اس کے اوپر پابندی لگا کے پھر پاکستان کے ایک اہل حدیث عالم ہے کچھ عرصہ پہلے ہی فوت ہوئے ہیں نینٹی فائیو یئرز کی ایج میں آلموسٹ سرہ الدین یوسف صاحب اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے انہیں نیک کاموں کا عجر عطا فرمائے تو انہوں نے ایک بڑا اچھا قرآن کا ترجمہ وہاں ہی سعودیہ میں آپ کو مسجد نبی میں بیت اللہ شریف میں آپ کو وہ اردو زبان میں وہی نظر آئے گا پڑا ہوا دار السلام پبلیکیشن جو پاکستان کا ایک ادارہ ہے جو دنیا میں اس وقت سب سے بڑا ادارہ ہے کتابیں چھاپنے والا اردو زبان میں انگلی زبان میں اس کے لیول پہ صرف ایک دار القتب العلمیہ ہے بیروت کا باقی اوورال دار السلام کا کام بہت بڑے لیول کئے پاکستان کے ہی وہ اس کے آنر ہے اہل ادیس آلمیدین ہے عبد المالک مجاہد صاحب گجرہ والا کے اس وقت تو انہوں نے اپنا ہیڈ آفیس بھی ریاض سعودیہ میں بنایا ہوا ہے ایون سعودیہ عرب کی لیبریریز میں بھی آپ کو دار السلام کی چھپی بھی کتابیں نظر آئیں گی یہ میرے ٹیبل پہ بھی جو کتابیں رکھی ہوئی ہیں عربی بخاری مسلم عبد دعوت ترمزین صاحب نے مجاہدی دار السلام کی ہیں تو وہ اس کے آپ سمجھ لیں سب سے بڑے ایڈوائزر کے طور پہ بھی تھے پوری زندگی انہوں نے جواب اسی میں کی دار السلام نے ان کا وہ ترجمہ احسن البیان پرنٹ کیا تھا اسی کے رائٹس پھر لیے سعودیہ والوں نے شاہ فہد پرنٹنگ پریس والوں نے اور وہ حاجیوں کو مفت دیا جاتا ہے اٹلیسٹ حاج کرنے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں وہاں پہ بھی اندر رکھے ہوتے ہیں وہاں سے بھی آپ کو مفت مل سکتا ہے تھوڑی سی کوشش کرنے سے اور زبانوں میں بھی ہے اردو والا جو ہے وہ بارل انہی کا ہے تو وہ انہوں نے شروع کر دیا تبلیغی جماعت پہ اس وقت پبندی لگ گئی تھی تبلیغی جماعت کو سعودیہ کی کسی مسجد میں درست دینے کی اجازت آٹھ سے نہیں چالیس سال پہلے سے نہیں ہے پہلے آلموسٹ یہ ساٹھ سال تک وہاں کام کرتے رہے ہیں تبلیغی جماعت نائنٹین ٹونٹی سکس میں بنی تھی یعنی ابھی سو سال اسے مکمل نہیں ہوئے اس وقت سے لے کر ایٹیز تک سعودیہ میں اجازت تھی ان کو اوپن لی مساجد کے اندر جماعتیں جاتی تھی یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ تبلیغی جماعت پہ بندی لگی ہے یہ اب ذرا بڑے لیول کی پابندی ہے کیونکہ وہ جو پرانی پابندی تھی اس میں مساجد میں تو درست و بیان کا سلسلہ نہیں کر سکتے تھے لیکن حج کے موقع پر منہ کے خیموں کے اندر فضائل عمال کا درست اندازہ کریں منہ کے خیموں میں قرآن ترجمے سے پڑھنے کی بجائے وہ فضائل عمال کا درست ہو رہا ہوتا تھا میں نے خود مطلب اٹینڈ کیا دوہزار ساتھ میں جب میں حج کے لیے گیا تو وہ اجازت تھی اسی طریقے سے ہوتلوں کے اندر اور گھروں کے اندر یہ سلسلہ چال رہا تھا لیکن آپ سمجھ لیں جس طرح ہمارے یہاں پہ ہو جاتا ہے کہ کل ادم ڈیکلیئر ہو جائے کوئی جماعت تو وہ چھپ کے بھی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتی تو اب آل موسٹ انہوں نے اس کو یہ درجہ وہاں پہ دے دیا غلط ایٹیچوڈ ہے اس کی ریزن کوئی بھی ہو بعض لوگ اسے وہ طالبان کے انقلاب کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کہ وہ کہیں ایکسپورٹ نہ ہو جائے سعودیہ میں یہ ان کو خطرہ لگا ہے کہ تبلیغی جماعت کے ذریعے طالبان آ کے یہاں سے ہماری کنگ شپ نہ چھین لیں ملوکیت میں یہ تو ڈر لگا رہتا ہے جب عوامی حکومت نہ ہو ڈنڈے کے زور پہ ہو تو وہ اسے مقبولیت تو حاصل نہیں ہوتی پہلے ان کو خطرہ جو ہے وہ صدام حسین سے تھا اس سے پہلے خطرہ ان کو امام خمینی سے تھا اور اب طالبان سے خطرہ لگ گیا ہے کبھی دائٹ سے لگ جاتا ہے تو یہ بھی ایک بڑی جو انڈیکلیئرڈ ریزنز ہے نا ان میں سے ایک یہ ہے کہ شاید وہ نہ یہ بار ٹھیک ہے کہ تبلیغی جماعت چونکہ اس کے روٹس دیوبند سے ہیں تو دیوبندیوں کی جتنی بھی نان سٹیک ایکٹرز سمجھ لیں جماعتیں ہیں نا وہ اپنے کرتوتوں کو چھپانے کے لیے تبلیغی جماعت کو شیلٹر کے طور پر یوز کرتی ہیں اس میں تبلیغی جماعت کا قصور نہیں ہے وہ لوگ کرتے ہیں ایون پاکستان میں بھی آپ دیکھیں چونکہ تبلیغی جماعت جماعت کے لیے پورے ملک میں ایک سوفٹ کارنر پایا جاتا ہے ان کی کانٹریبیشنز کی وجہ سے تو ہمارے کے پی سے جو ڈرگز ہیں ان کی سمگلنگ بعض اوقات تبلیغی جماعت میں گھسے ہوئے لوگ تبلیغی جماعت کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہوتا لیکن وہ اس کو یوز کرتے ہیں اور اس طریقے سے اور یہ فرسٹ اینڈ نالج میرے پاس موجود ہے ایجنسیز کی طرف سے یہ نہیں کہ میں ایجنسیوں کا مند ہوں مجھ سے تنگ بھی بہت ہیں وہ تو بارل میرے پاس کیونکہ فرسٹ اینڈ نالج ہوتا ہے کہ یہ اس طرح وہ جب اس طرح دہشتگر چھپے ہوتے ہیں تو بعض اوقات وہ رائیوینڈ سے ملتے ہیں یا رائیوینڈ سے انہوں نے تشکیل کوئی کسی وزیرستان کے علاقے میں کروائی ہوتی ہے لیکن وہ رائیوینڈ والوں کو تو پچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور وہ ویسے بھی کوئی آٹھ سے ہزار سال پہلے کی زندگی گزار رہے ہیں نہ وہاں پہ آپ کو کوئی موبائل فون کی وہ اجازت ہے نہ انہوں نے کوئی الیکٹرونک ریکارڈ مینٹین کیا وہی پرانے ریجسٹر ان کے چال رہے ہیں اور ایون سپیکر میں نماز نہیں ہوتی تقریریں سپیکر میں ہوتی ہیں دعا سپیکر میں ہوتی ہے نماز جو ہے وہ سپیکر میں نہیں ہوتی یہ مکبرین کھڑے کیے ہوئے ہیں مغرب اور اشاہ کی نماز بھی رائی وینڈ میں اسی طریقے سے جس طرح زور و اثر کی نماز ہے امام کیا کو قرارات کی آواز آتی نہیں ہے آلموسٹ آپ سمجھ لیں ایک وقت میں ستر اسی ہزار لوگ تو عام دنوں میں وہاں پہ اس مسجد میں موجود ہوتے ہیں یعنی پاکستان میں سب سے بڑی گیدرنگ نماز کی جو ہے وہ رائی وینڈ کی مسجد میں ہوتی ہے عام دنوں میں میں اجتماع کے دنوں کی بات نہیں کر رہا بلکہ اگر میں عام دنوں میں یہ دعویٰ کروں نا کہ ہرمین شریفین سے بھی زیادہ لوگ رائی وینڈ میں ہوتے ہیں تو یہ میرا دعویٰ غلط نہیں ہوگا اتنی زیادہ دنیا وہاں پہ نماز پڑھ رہی ہوتی ہے یعنی حاج عمرے کو اگر آپ چھوڑ دیں نا عمرے پہ جن دنوں میں پبندی ہوتی ہے تو آپ دیکھ لیں حرمین مکہ میں کتنے بندے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس سے زیادہ ہوتے ہیں وہاں پہ تو وہ تو حاج عمرے کے لئے سے لوگ چلے جاتے ہیں یہ تو نہیں کہ پورا سعودیہ مکہ میں ہر وقت بیٹھا ہوتا ہے یہ یہی سے بات کی جا سکتی ہے کہ ہم ہوتے تو وہیں بھی ہوتے ایسے نہیں ہوتا ہوتا تو تبلیغی جماعت پہ انہوں نے پبندی اس وقت ہی لگائی تھی وہ اس طرح ایکٹیوٹیز پرفارم نہیں کر سکتے تھے اب خیر ان کو یہ خطرہ لگ گیا کہ شاید کوئی طالبان کا انقلاب امپورٹ نہ ہو جائے تو ہم اسے وہاں سے ایکسپورٹ ہو کے یہاں ہم پہنچ جائیں تو پبندی لگا دیں تاکہ آسانی ہو جائے بل لیکن یہ وہ ریزنز نہیں ہیں جو وہ بتا رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی تعلیمات شرک اور بیدت کے اوپر مبنی ہیں تو میرے بھائی وہ تو پہلے سے سب کو پتا ہے کہ ان کی کتاب کے اندر کیا کچھ لکھا ہے وہ تو پہلے نہیں تھا آپ کو پتا تو یہ خامخواہ اہمی بہانے بنا رہے ہیں اصل وجہ پیچھے پولٹیکل کوئی ریزنز ان کی اپنی ہیں اس کی وجہ سے وہ کر رہے ہیں تو غلط ایٹیچوڈ ہے میں تو یہ نہیں کہتا صرف کہ تبلیغی جماعت سے پبندی اٹھائی جائے میں تو کہتا ہوں اگر دیوباند کی تبلیغی جماعت کو وہاں تبلیغ کی اجازت ہے بریلویوں کی دعوت اسلامی کو بھی اجازت ہونی چاہیے اہل حدیث کو بھی اوپنلی اجازت ہونی چاہیے اہل حدیث کو بھی اوپنلی اجازت کوئی نہیں ہے وہ چاند ایک نومینیٹڈ لوگ ہیں وہ جو آپ کو لال رمال والے نظر آتے ہیں ہر یہ بندہ نہیں کہ لال رمال پہن کے تو وہاں شروع ہو جائے گا پکڑ لیں گے وہ اسی طریقے سے اہل تشیعیوں کو بھی اجازت دیں اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ اس کے عقائد بڑے فرم ہیں کتاب و سنت کے دلائل سے ہیں تو آپ باقیوں کو موقع دیں اس میں کیا مسئلہ ہے سب کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنا پوائنٹ آف یو بیان کریں ہاں کوئی آمڈ کنفلیکٹ نہ کرے کہ کوئی اسلح اٹھا کے گن پوائنٹ پہ گزی کو من مانے کی کوشش کرے یہ والی حرکت نہ ہو باقی تبلیغی تو اجازت ہونی چاہیے مکہ مدینہ انٹرنیشنل سٹیز ہیں مسلمانوں کے لیے سب کو اجازت دیں اور یہ میں صرف ان کے لیے نہیں کہہ رہا طالبان بھی افغانستان میں دعوت اسلامی کی جماعتوں کو آنے کی اجازت دیں ہمارے پاس تو یہ بھی افغانستان سے کئی لوگ یہاں پہ آ چکے ہیں ماشاءاللہ اردو زمان کی برکت سے اللہ تعالی نے انہیں کتاب و سنت کے منش تک پہنچایا تو وہ آ کے وہاں بتاتے ہیں وہاں پہ اہل حدیث پہ بھی کوئی اچھا وقت نہیں ہے طالبان کے آنے کے بعد ان کو اس طریقے سے عام اجازت نہیں ہے لیکن وہاں پہ بھی ان کو بھی خطرہ ہی ہے کہ اہل حدیث کے اندر دائش کے لوگ چھوپے ہوئے ہوں گے اس وجہ سے ان کا کریک ڈاؤن وہ کر رہے ہوتے ہیں باقی تو ان میں طالنس اس دفعہ بہت ہے انہوں نے تو آپ کو پتا ہے اس دفعہ محرم میں شیعہ کی جو مجالس ہیں ان کو بھی سکیورٹی پروائیڈ کی ہے جروسوں کو سکیورٹی پروائیڈ کی ہے لیکن اس طریقے سے عام اجازت بریلویوں کو یا اہل حدیث کو اہل تشیعوں کو اس طریقے سے اجازت نہیں ہے تو اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کو اجازت ملے تو انہیں بھی تھوڑا دل کھلا کرنا چاہیے لیکن تیسری طرف ایران کے اندر جہاں جہاں پہ اہل سنت عباد ہیں وہاں پہ تبلیغی جماعت کو اجازت ہے تبلیغ کرنے کی ان کی مساجد ہیں یہاں پہ جھوڑ بولا وہاں سنیوں کی مساجد ہی نہیں ہے ایک وہ الجزیرہ ٹی وی کے انکر ہیں وہ ایران کے دورے پہ گئے تو ان کی پوری آپ سمجھ لیں ڈاکومنٹری اپلوڈ ہوئی ہے یوٹیوب کے پر آپ دیکھیں وہاں کے جتنے بھی سنی علماء ہیں ان کے مدارس جتنے بڑے بڑے وہ سارا انہوں نے وزٹ کروایا وہ کہتے ہیں میں تو آنے سے پہلے سمجھ رہا تھا مجھے پکڑ لیں گے چونکہ میں سنی ہوں لیکن وہاں پہ جتنے سنی علماء تھے وہ بڑے خوش تھے ایون جو بریلوی ٹائپ عوام ہے وہاں پہ ملاد کے جروس اور وہ سارے وہ بھی سلسلہ ہوتا ہے پورا ہفتہ ملاد کا منائے جاتا ہے اور آپ ٹالنرس کا لیول دیکھیں شیعہ کے نزدیک جو عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن ہے وہ سترہ ربیل اول ہے اہل سنت کے نزدیک بارہ ربیل اول ہے میری اس کی پر ویڈیوز ریکارڈ ہیں کہ کتابیں شیعہ کی بھی بارہ ہی بتاتی ہیں اصول کافی میں بارہ ربیل اول موجود ہے اہل سنت کے ہاں دلائل و نبوہ امام بھائی حقیقی کتاب کے اندر بارہ ربیل اول موجود ہے تو اب یہ ایک جھگڑا بناتا تو امام حمینی نے وہ پورا ہفتہ جو ہے نا دس سے لے کر بیس تک پورا عشرہ ہی ملاد النبی کا ڈکلئر کر دیا تاکہ یہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے تو وہ پورا عشرہ منیا جاتا ہے وہاں پہ ربیل اول موجود کا باقی وہ میری جو ریزرویشن ہے منانے کے اعتبار سے وہ الگ میں آپ کو ویسے بتا رہوں کہ کتنی ٹولنس وہاں پہ موجود ہے بل پاکستان جتنی زادی کہیں نہیں ہے یہ میں آپ کو بتا دوں ہاں یہاں پہ چاہے پولیٹیکل جماعتوں پہ آپ نے کرٹیسیزم کرنا ہو ریاستی اداروں پہ کرنا ہو یا کسی مذہبی شخصیت کے اوپر کافی حد تک ازادی ہے الحمدللہ اور یہ پوزیٹیف چیز ہے اسی کی برکات وقت کے ساتھ ظاہر ہوتی ہیں ادربائز اگر آپ اس طرح فریڈم آف ایکسپریشن کو دبا دیں گے تو اس کا نقصان ہی ہوگا تو تبلیغی جماعت کے اوپر جو بابندی ہے ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں ڈنکے کی چوٹ کے اوپر یہ کوئی اٹیچوٹ نہیں کہ اس طرح کیسے آپ زبردستی کسی کے ساتھ کرنے ہی کوشش کریں اور باقی جماعتوں کو بھی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ دعوت و تبلیغ کا کام کریں آپ اگر یہ کہیں گے ہمارے نزدیک تو یہ چیز ثابت نہیں ہے تو ان کے نزدیک ثابت نہیں ہے تو میرے بھائی یہ تو پھر اینڈ تک معاملہ چلتا رہے گا آپ قائل کریں انہیں جساں تبلیغی جماعت عرب ملکوں میں فضائل عمال نہیں پڑتی چونکہ وہاں لوگوں کو عربی آتی ہے وہ یہ کہانیاں ان کی سن نہیں سکتے تو وہاں انہوں نے سلیبس میں ریاض السالحین رکھی ہوئی ہے ریاض السالحین آج سے آپ سمجھ لیں آٹھ سو سال پہلے ایک کتاب لکھی گئی ہے امام شرف الدین نووی المتوفہ سکس سیمنٹی سکس ہجری اب یہ فورٹین فورٹی تھری ہجری چل رہا ہے سکس سیمنٹی سکس ہجری میں وہ فوت ہوئے ہیں انہوں نے ریاض السالحین کتاب لکھی تھی پاکستان میں داروسلام والوں نے دو جلدوں میں اسے پرنٹ کیا ایک جلد میں بھی آپ کو مل جائے گی وہ کتاب بڑی زبردست کتاب ہے مختلف ٹاپکس بیسک سے لے کر اخلاقیات تک ہر ٹاپک کے اوپر پہلے وہ آیات لے کے آتے ہیں اس کے بعد وہ آحادیث لے کے آتے ہیں بخاری سے مسلم سے پھر اس کے بعد سنن اربا جامعہ ترمزی ابودعود نسائی ابن ماجہ سے اس طریقے سے مختلف ٹاپکس کے اوپر آپ سمجھیں کہ بنے بنائے نوٹس ہیں میں علماء سے بھی کہوں گا کہ اگر آپ کو جمعے کی تقریروں کے لیے کوئی کتاب نہ ملے ریاض السالحین آپ خرید لیں اثنٹک نالج ہے آپ کے جناب کئی سالوں کے جمعے پار ہے ہاں جو یہ آپ کہانیاں سناتے رہتے ہیں اس کی وجہ آپ آیات آیات آپ کو ویسے تو ڈھونڈنی پڑیں گی کہ اس ٹاپک پر قرآن میں کہاں آیت ہے وہاں اتنی انٹیلیکچول ترتیب کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ اس کے چپٹرز بنائے ہیں اور ہر چپٹر کے آغاز میں آیت لے کے آتے ہیں اس سے لیٹڈ آیات پھر آدیس لے کے آتے ہیں اس کے بعد سٹوریاں کوئی نہیں لے کے آتے ہیں آدیس پہلے بخاری مسلم سے اس کے بعد باقی یعنی جسنا مشکات المساوی لکھی گئی ہے نا مشکات تو پیورلی حدیث کی کتاب ہے نا اس میں پلس قرآن کی آیات بھی ہیں مشکات کے بعد میں یعنی سب سے بیسٹ بک اس حوالے سے اسے سمجھتا ہوں مشکات ٹاپ پیس لی ہے کہ اس میں زیادہ ٹاپکس کورن ہیں اس میں ٹاپکس اتنے زیادہ نہیں ہیں لیکن جو بیسک جتنی بھی آپ کی ایک ضروریات دین ہے آپ کی بیسک جتنی بھی وہ اس کے اندر کورن ہیں اخلاقیات سے متعلق ہوں اسی طریقے سے علم الاحکام ہوں طہارت کے مسائل ہوں یہ ساری چیزیں اس میں انہوں نے کورن کی مئی ہیں تو ریاض السالحین سے ریاض السالحین سے درد شروع کرواتے ہیں باقی یہ کہنا ہے کہ یہ وہ تین دن کا سہروزہ لگانا چالیس دن کا چلہ لگانا یہ نبی الاسلام سے ثابت نہیں ہے تو یہ میرے بھائی یہ تو انتظامی معاملات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو مسجد نبوی میں اور حرم مکہ کے اندر سی سی ٹی وی کیمرے لگانا بھی ثابت نہیں ہے وہاں پہ وضو خانہ اس طریقے کے بنوانا بھی ثابت نہیں ہے ماربل لگانا بھی ثابت نہیں ہے علماء کا جو کورس ہے درس نظامی کا یہ نبی الاسلام نے ڈیوائز کیا یہ صحابہ تعوین نے انتظامی معاملہ ہے اس کو خامخواہ ایک بیعث بنا دینا ہاں آپ سلیبس پہ بات کر سکتے ہیں کہ سلیبس کتاب و سنت کے مطابق ہو وہ تو ہماری بڑی سختی کے ساتھ ریزرویشن ہے ان کے اوپر کہ یار خدا کے لیے اس کتاب سے جان چھڑائیں فضائل عمال سے اس کے مقدمے میں شیخ زکریہ کاندلوی خود لکھنے ہیں اور دیکھیں یہ ایک بہت بڑی کرامت ہے کہ انہوں نے خود لکھ دیا ہے آپ حیران ہوں گے جو کچھ انہوں نے اس میں لکھے انہوں نے کہا کہ طبیبوں نے یعنی ڈاکٹرز نے کسی بیماری کی ویرہ سے اور وہ بیماری بھی ذہنی تھی مجھے چاند دنوں کے لیے ذہنی کام کرنے سے روک دیا تو میں نے فرصت کے ان ایام کو غنیمت سمجھا اور میرے جو شیخ تھے الیاس کاندلوی صاحب جنہوں نے یہ تبلیغی جماعت بنائی انہوں نے بڑے عرصے سے مجھے کہا ہوا تھا کہ کوئی تبلیغی نصاب لکھ دو اس کا پہلے نام تبلیغی نصاب ہوتا تھا فضائلِ عمال فضائلِ درود فضائلِ حاج یہ سارا اس کا حصہ ہے اب انہوں نے بخیر وہ فضائلِ عمال الادہ کر دی تو کہتے ہیں بڑے عرصے سے میں اس کی تکمیل نہیں کر سکا اب اللہ نے مجھے موقع دی ہے کیونکہ ڈاکٹروں نے ذہنی کام سے روک دیا ہاں تو میں نے کہا یہ خالی ایام میں ان کو ہیٹرلائز کر کے ایک کتاب کیوں نہ لکھ دوں یہ کتاب اس وقت لکھی گئی ہے جب ان کو ڈاکٹروں نے دماغی کام سے روک دیا تھا اور کتاب بھی اس کے اوپر شاہد ہے جو کچھ انہوں نے اس کے اندر لکھ ہے وہی صوفیوں والی تعلیمات وہی واقعات کہ جی ایک بزرگ تھے روزانہ تین قرآن پڑھتے تھے ایک تھے روزانہ آٹھ قرآن پڑھ لیتے تھے پھر لوگ مزاگ اڑاتے ہیں کہتے ہیں یہ کرامت ہے یہ کونسی کرامت ہے میرے بھائی بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ تم میں کسی میں استطاعت ہے کہ وہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ استطاعت کس میں ہوگی سوائے بزرگان دین کے یہ میں بریکٹ میں کہہ رہا ہوں تو آپ نے فرمایا سورة الاخلاص پڑھ لو یہ تہائی قرآن کے برابر ہے سورة اخلاص یعنی صحابہ اکرام ایک رات میں تہائی قرآن پڑھنے سے آجز ہیں جیسا کہ قرآن پڑھنے کا حق ہے تو بابے تھے شاہی کوئی نہیں تو بولا گیا نا اسی بابے کی تو اٹھ قرآن روزانہ نہ پڑھ لیں دے اور کرامت کیا کہ یہ کونسی کرامت ہے صحابہ اکرام کو تو ایسی کوئی کرامت حاصل نہیں تھی تو یہ اس کے اندر لکھا ہے پھر اس میں لکھا ہے کہ قرآن حقیم سمجھنے کے لیے آپ کو اور پھر ساتھ بچنے کے لیے ساتھ قرآن کی تفسیر کے لیے اُت تفسیر کو چھوڑ دو قرآن تو سیدھی سیدھی تذکیر ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّهَا ذَلْقُرْعَان لِأُنذِرَكُمْ بِكْ وَمَنْ بَلَغْ اے نبی تم فرما دو قرآن مجھے اللہ نے اس لیے وحی کیا کہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی نصیحت کروں اور جس تک یہ کتاب پہنچائے تو ایز فار ایز نصیحت دنیا کی سب سے آسان کتاب قرآن ہے اس کی وجہ ہے کہ یہ ایک موچی کی بھی ضرورت ہے ایک ڈاکٹر کی بھی ایک ریڈی بان کی بھی ضرورت ہے ایک انجینئر کی بھی ایک انٹلیکچول کی بھی ضرورت ہے ایک عام انسان کی بھی کیونکہ کامیابی تو آخرت کی سب کو چاہیے تو یہ سب کو سمجھائے گی اسی لیے قرآن حکیم میں کم از کم چار دفعہ تو آیا یہ ہم نے قرآن نصیحت حاصل کرنے کے لیے ایسان کر دیا ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا تو کیوں کہا اسی لیے کہا نا نصیحت حاصل کریں وہ جی نہیں وہ تفسیر کے لیے تفسیر کون کر رہے ہیں اور پھر چودہ علوم گنوانے کے بعد پندرمانوں نے لکھا وہ بھی ہے یعنی گاڈ گفٹڈ یعنی آپ چودہ تو قسمی ہیں جو آپ کر سکتے ہیں حاصل ایکوائر کر سکتے ہیں جو پندرمہ علم ہے وہ وہ بھی ہے وہ گاڈ گفٹڈ ہے یہ انہوں نے اس لیے پاک چھوڑی بھی ہے کہ اگر کوئی قرآن پر کی تبلیغ بھی شروع کرے اسے کہے جی وہ بھی تو آپ کے پاس ہائی نہیں ہے اور پھر آگے انہوں نے یہاں تک لکھا کہ آمد بن حمبل کو ایک دفعہ خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی اور آمد بن حمبل نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ میں تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں تو سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری کتاب قرآن وہ تو پہلے ہی بتا دیا ہے یعنی نبی علیہ السلام غدیرِ خم پہ قرآن اور اہلِ بیت حجت الودا پہ قرآن اور سنت غدیرِ خم کی احادیث صحیح مسلم میں حجت الودا کی حدیث المستدرق لِلحاکم کے اندر پھر نبی علیہ السلام کی صحیح مسلم میں حدیث کے ہر خطبے کا آغاز ہی ہوتا ہے اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ پھر بخاری اور مسلم میں آئے کہ نبی علیہ السلام کا وسی قرآن جو عبداللہ ابن عبیعی اوفا سے کسی نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام نے کسی کے لئے وسیعت کی تھی انہوں نے کہا قرآن کے مطابق چلتے ہیں نا نکیہ میں مسیحت کی تھی تو وہ تو اما بعد عمبل کو کوئی خاص بات یہ نہیں آنی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی خواف میں زیارت ہوئی ایڈی وڈی کارنی اس تو وہ ڈی کارنی یعنی موسیٰ علیہ السلام کو تو خواف والا پیکیج آفر نہیں ہوا کوئی تور کے اوپر جب انہوں نے کہا میں نے یا اللہ تجھے دیکھنا تو وہاں پہ آفر ہو جاتی خواف والی کہانی کروا دیئے تو آم من عمبل کہتے ہیں کہ یا اللہ سمجھ کے بغیر سمجھ کے اہا اہا میں لگتا ہے کہ تبلیغی جماعت اللہ نے خود ہی بنایا خواف آم من عمبل کو کہنا سی کہ سمجھ کے بغیر سمجھ کے ان کو عربی آتی تھی انہوں نے یہ بات کیوں کرنی تھی ٹھیک ہے جبکہ اللہ کے نبی الاسلام کی حدیث بھی موجود ہو جامعہ ترمزی میں کہ جس شخص نے تین دن سے کم میں قرآن مکمل کیا اس نے قرآن کے فہم کا حق ادا نہیں کیا یعنی قرآن پڑھا ہی فہم کے لیے جاتا ہے تین دن سے کم میں ختم بھی نہیں کرنا ہوتا آٹھ قرآن ایک رات میں نہیں پڑھنے ہوتے اور امام انیوہ کی طرف منصوب کیا ہے ایک سٹھ قرآن رمضان میں پڑھتے تھے تیس دن کے وقت تیس رات کے وقت ایک تراوید میں اوہ اڑکاٹ ہے نا اتے اللہ ایک اوہ تراوید اللہ آئے ہیں انتی روزیں ہی بتا نہیں کیے کرتے سن تری روزیں اللہ تاہتے ایک آٹھ ہے سمجھ کے کہ بغیر سمجھ کے تو وہ کہتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خواہ سمجھ کے خواہ بغیر سمجھ کے ستغفر اللہ کتنا بڑا جھوٹ ہے یعنی وہ اللہ جس نے اپنا پیغمبر بھیجا قرآن کی دعوت کا یعنی آپ سمجھ لیں لبے لبا بھی یہ ہے اور سورہ سواد کی آیت کہ قرآن ہم نے تمہاری طرف اس لیے نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس سے نصیت حاصل کریں اور اکل والے اس پہ غور و تفکر کریں پھر سورہ محمد کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک پہ یہ تفکر کیوں نہیں کرتے کیا ان کے دلوں کے اوپر تالے پڑے ہوئے ہیں پورے کے پورا قرآن کا مقدمہ اس کے گردہ ہے کہ اسے سمجھنا ہے پھر وہ جو سترزار دفعہ کلمہ شریف ٹی سی ایس بلٹی کروانے والا واقعہ وہ بھی لکھاوے وضائل اعمال میں وہ کہتے ہیں جی شیخ کرتبی فرماتے ہیں نبی الاسلام کی بات کے ساڑھے چھے سو سال کے بعد کی آلماس بات ہے وہ کہتے ہیں جی ایک نوجوان کے بارے میں میں نے سنا اسے کشف ہو جاتا ہے کہ کون جنت میں ہے کون جہنم میں صحابہ کو تو کوئی کشف نہیں ہوا بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی الاسلام ایک جگہ سے گزرے آپ رکھ گئے صحابہ نے کہا کیوں رکھے تو فرمایا کہ دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے صحابہ کو تو نظر نہیں آیا اگر حضرت ابو بکر عمر عثمان علی نبی الاسلام کے ساتھ موجود ہوں تب بھی عذاب قبر ان کو نظر نہ آئے تو باپ بیتے شاہی کوئی نہیں وہ کہنے وہ لائف دیکھ رہے کون جنت میں کون جہنم میں یہ وضائل عمال میں لکھا ہے کہتے ہیں میں نے یہ سن رکھا تھا کہ ستر ہزار دفعہ کسی کو کرمہ پڑھ کے بخش دیا جائے نا تو بے سے کونے کام چوک کے رکھے آئے دنیا چھو وہ بخشیا جائے گا تو کہتے ہیں میں نے کہا میں نا اپنے دل ہی دل میں نا یہ ٹی سی ایس یا اسالے سواب کر دے تو اس کی ماں کو کیونکہ وہ چیخا کہ میری ماں جہنم میں جا رہی ہے تو میں پھر چیک کر لوں گا واقعی یہ صاحب کشف ہے کے نہیں تو کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد اس نے مسکرانا شروع کر دیا اور کہا کہ میری ماں تک وہ ستر ہزار دفعہ کلمہ پہنچا ہے اللہ نے اسے بخش دیا ہے اب اسے جنرل کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور وہ شیخ کہتے ہیں کہ جی اس واقعے سے دور زر نکلے ایک تو مجھے یہ کنفرم ہو گیا کہ ستر ہزار دفعہ کلمہ پڑھ کے اور یہاں پہ صاحب اکرام کو عذاب قبر نہیں نظر آ رہا صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی الاسلام کچھ پرانی قبروں کے پاس سے پہنچے تو آپ کا وہاں سے گزر رہتے تو آپ کا خچر بھی دک گیا آپ رک گئے آپ نے فرمایا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور پھر آپ نے کہا کہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو سب نے مانگی اللہم انہا نعوذ بکا من عذاب جہنم ومن عذاب القبر فتنة المحیہ والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال آمین پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دیا جائے اللہ سے دعا کروں میں پھر مجھے خطرہ ہوا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دوگے اگر تم نے عذاب قبر سن لیا دیکھنا تو دور کی بات ہے سرکار یہ کہتے ہیں جب آپ ہم بزرگوں کا سارا کچھ دیکھ لیتے ہیں سب کہانی ہیں ان تمام کہانیوں کے باوجود ریاض و سالحین بیس سلوشن ہے جو آلہ دین انہوں نے امپلیمنٹ کیا ہوا ہے وہ کریں تبلیغی جماعت کی اصلاح کوشش کریں اور میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کے لیے نعمت ہے کم از کم ایک عوام الناس تک جو ایک دین کا چھوٹا موٹا کوئی رشتہ ہے وہ قائم ہے تبلیغی جماعت کی برکت سے اور شکر الحمدللہ ان کی ڈیکلیئڈ پالیسی بھی یہ ہے کہ ہم نے کسی غیر مسلم کو تبلیغ نہیں کرنی کیونکہ ان کے اندر کمپیٹینسی بھی نہیں ہے وہ صرف مسلمانوں کو جا کے تبلیغ کرتے ہیں ان کے وہ چھے نمبر بھی دیکھ لیں تو وہ مسلمانوں کو جگہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی الاسلام کے طریقے کے مطابق چلیں یہ علاقہ بات ہے سلوگن بڑا اچھا ہے اللہ کے احکامات کو نبی الاسلام کے طریقوں پر پورا کرنا ہے اللہ کے احکامات قرآن میں ہیں نبی الاسلام کے طریقے بخاری اور مسلم میں ہیں فضائل محل فضائل صدقات میں تو بابوں کی کہانی ہے روایتیں بھی ہیں تو اتنے درجے کی کمزور روایتیں صحیح روایتیں بھی ہیں لیکن اس کی چانٹی کی جائے تو یہ بڑی تھوڑی چی کتاب رہا جائے بہتر ہے اس کو چھوڑ دیں قرآن ترجمہ سے پڑھیں بڑا دکھ ہوتا ہے اس حوالے سے کہ اتنی بڑی جماعت جو ہے وہ ان چیزوں کے ہاتھوں ہائی جیک ہوئی بھی ہے اور میرے خیال ہے جماعتوں کے پھیلنے کی وجہ بھی ہی ہوتی ہے کہ لوگ کہانیوں میں خوش رہتے ہیں قرآن والی تعلیمات میں تو پھر تھتر بندے ہی کٹھے ہوتے ہیں نظرین نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح وہ پھر کام اتنا بڑا پھیلتا نہیں ہے اتنی ننگی تو عید کون سن سکتا ہے اس لیے میری طرف سے تو اس کی مضمت ہے جو انہوں نے حرکت کی ہے ساری باقی جماعتوں کو بھی اجازت دیں کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو لوگوں کے سامنے رکھ سکے یہ چاند ایک باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے لے کے آنی تھی تاکہ یہ ہمارا بھی ایک حصہ اس حوالے سے ڈال جائے صلو علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد و اصحاب محمد اجمعین الیوم الدین آمین